رب اکبر کا تعارف خود رکب اکبر نے کرایا ہے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا حی القیوم لا تأخذه سنت ولا نو یہ غیر معمولی بیان ہے قرآن مجید کا رب اکبر کی ذات گرامی خالق متعال کی ہستی اور اس کی وحدانیت و وحدانیت کے علاوہ دوسرے صفات اس جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں آیت الکرسی میں کہ اسلوب کا اعجاز بیان کا اعجاز مضمون کا اعجاز عقل بشری کو عرش تک پہنچا دیتا ہے اسی سلسلے آیات میں بات آگے بڑھتی ہے ذات گرامی حق سبحانہ وتعالی کے تعارف کے بعد انسان کے اختیار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ کی ولایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں آیت الکرسی تمام ہوتی ہے خدا کی قدرت و عظمت اس کے علم اس کے احاطے کے بیان کے بعد جو آیت آتی ہے لائک راہا فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوفقا لن فصام لها واللہ سبیعن علیم لائک راہا فی الدین سے جو آیت شروع ہوتی ہے بلکل آیت الکرسی کے بعد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ ذات ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی والقیوم سے لے کر علی والعظیم تک یہ ہے اللہ کی ذات اس کے بعد کہا جاتا ہے اب یہ ذات یہ حقیقت تم پر آشکارہ ہوئی جب یہ حقیقت تم پر آشکارہ ہو گئی تو اب جبر کیا رہ گیا لا اکراہ فی الدین اب دین کو قبول کرنے میں کوئی اکراہ تھوڑی ہے قد تبین الرشد من الغی ہدایت کی راہ اور گمراہی کی راہ دونوں روشن ہیں تم اپنے حسن اختیار کا ثبوت دو تم ہدایت کی راہ پر آنا چاہتے ہو یا گمراہی کی راہ پر جانا چاہتے ہو سیلیہ میں احسن کرتا ہوں اسلوب قرآن مجید عقیدوں کا پابند بنانا نہیں ہے اسلوب قرآن مجید حقیقتوں کو تسلیم کرانا ہے یہ یاد رکھئے گا ہمیشہ کہ عقیدے جہل پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں عقیدے مغالطوں پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں عقیدے علم پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں قرآن مجید صرف حقائق کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے جب حقیقتیں روشن ہو جائیں تو شرافت انسانی کا تقاضی ہے کہ سر تسلیم خم کرو یہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سنتم ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اللہ ہے تمہاری عقل قبول کرتی ہے یا نہیں یہ اللہ ہے اگر یہ حقیقت تمہارے سامنے منکشف ہو گئی آشکارہ ہو گئی اس کو تسلیم کرو یہ تمہاری شرافت نفس ہے نبوت کے مسئلے میں بھی یہی ہے دیکھو ہم نے نبی بھیجا کیسا ہے نبوت کا اعلان یہ چالیس برس کے بعد کرے گا چالیس برس تک دیکھتے رہو یہ صادق ہے یا نہیں امین ہے یا نہیں شجاع ہے یا نہیں معصوم ہے یا نہیں جب تم اس کی صیرت کو دیکھ لو اس کے کردار کو دیکھ لو تو پھر تسلیم کرنا تمہاری شرافت نفس کا تقاضہ آئے موسیقی اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ موسیقی